موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مئی یوٹیوب چینل تو آج ہم جاہو فرسٹ ہیئر سے بائیو کا لیکچر نمبر الیون کرنے جا رہے ہیں جو کہہ کارباؤ ہائٹریٹس کے اوپر تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جب وہ نئے آنے والے سٹوڈنٹس سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کارباؤ ہائٹریٹس کے اوپر تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو کارباؤ ہائٹریٹس کیوں کہتے ہیں کارباؤ ہائٹریٹس اس وجہ سے کہتے ہیں اس کا دوسرا نام آپ ہائیڈریٹڈ کاربنز بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ہائیڈریٹڈ کاربنز ایسے کاربنز جس کے اندر پانی پائے جائے ایسے کاربنز جن کے ساتھ پانی کے مولیکیولز پائے جائیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں ہائیڈریٹڈ کاربنز یا کاربو ہائٹریٹس اب ایک جنرل فارمولا اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ لکھا ہے کہ کاربن ہے اور اس کے ساتھ پانی کے مولیکیولز ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا جنرل فارمولا بن سکتا ہے کہ کاربن اور اس کے ساتھ پانی کے مالیکلز جو ہیں اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاربو ہائیڈریٹس کا جنرل فارمولا ہے اور اس وجہ سے ان کو ہائیڈریٹڈ کاربنز کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پانی کے مالیکلز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اب اس کی دیفنیشن کی طرف کہ کاربو ہائیڈریٹس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے تو کاربو ہائیڈریٹس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے پولی ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈ اور کٹون اور کمپلیکس سبسٹانسز اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں پہلی تو یہ بات ہے یہ ہیں پولی ہائیڈروکسی ٹھیک ہے اب پولی ہائیڈروکسی کیوں کہتے ہیں ان کو کیونکہ ان کے اندر کافی زیادہ ہائیڈروکسل گروپس پائے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو پولی ہائیڈروکسی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے دی آر الڈی ہائیڈ اور کٹونز مطلب یہ ایسے سبسٹانسز ہیں جن کے اندر یا تو الڈی ہائیڈ گروپ ہوگا یا کٹون گروپ ہوگا الڈی ہائیڈ گروپ کون سا ہوتا ہے جس کے اندر سی ایچ او جو ہے وہ کمبینیشن پایا جائے یا کٹون گروپ وہ ہوتا ہے جس کے اندر سی ڈبل بونڈ او پایا جائے ٹھیک ہے تو مطلب کاربو ہائیڈریٹس کے ہیں دی آر پولی ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈ اور کٹون اور کمپلیکس سبسٹانسز ٹھیک ہے تو یہ اس کے ڈیفنیشن اس کے بعد آگے ہی ڈیفنیشن کمپلیٹ ہم نے کرنی ہے کہ ویچ اون ہائیڈرولیسز مطلب جب ان کو جب توڑا جاتا ہے ان کی جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے ہائیڈرولیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ بریک ڈاؤن آف اینی ٹھنگ یا اینی سبسٹانس اس کی جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے اس کو ہائیڈرولیسز کہتے ہیں ہائیڈرولیسز کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو وارٹر کے ریلیز ہوتی ہے اس وجہ سے آپ اس کو ہائیڈرولیسز کا نام دیکھتے ہیں تو جب ان کی جب وہ ہائیڈرولیسز کی جاتی ہے تو یہ ییلڈ کرتے ہیں ییلڈ کا مطلب ہے کہ ان سے آگے جائے چیزیں جو پرڈیوس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی پولی ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈرول کی ٹون سب یونٹس ہوتے ہیں مطلب یہ ہوتے تو ان سے چھوٹے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں وہ بھی پولی ہائیڈروکسی ہوتے ہیں الڈی ہائیڈرول کی ٹون ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر ہائیڈروکسل گروپ کافی زیادہ پائے جائیں گے اور ان کے اندر جب فنکشنل گروپ جب وہ ہی الڈی ہائیڈیا کی ٹون ہوگا اور یہ اس کے سب یونٹس جب پرڈیوس کریں گے تو یہ ہوگی definition نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹس کی کمپوزیشن کیا ہے مطلب اس کے اندر کون کون سے elements پائے جاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کے اندر تو اگر آپ دیکھیں تو کاربو ہائیڈریٹس are composed of carbon hydrogen and oxygen ٹھیک ہے یہ تین جو elements ہیں یہ major components ہیں کس کے کاربو ہائیڈریٹس کے جتنے بھی کاربو ہائیڈریٹس ہیں وہ کاربن، ہائیڈریٹس اور oxygen سے مل کے بنے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ کاربو ہائیڈریٹس کے اندر hydrogen اور oxygen کی جو ratio ہوگی وہ بالکل same ویسے ہی ہوگی جو کہ پانی کے اندر ان کی composition ہوتی ہے نیکس اس کا دیکھ لیتے ہیں general formula empirical formula جیسے آپ کہتے ہیں simple جو اس کا formula ہوتا ہے تو کاربو ہائیڈریٹس کا جو general formula ہے وہ ہے cxh2o y اب یہاں پہ x سے مراد carbon کے atoms کی تعداد ہے اور y سے مراد پانی کے molecules کی تعداد ہے کہ کاربن کے atoms کی جو تعداد ہوگی اس کے ساتھ جو اگر آپ دیکھیں تو پانی کے molecules اس کو جو count کیا جاتا ہے تو یہ ہے اس کا general formula جتنے بھی کاربو ہائیڈریٹس ہیں اسی general formula کے حساب سے ہی لکھے جاتے ہیں اس کے اندر پانی کے molecules اس کو count کیا جاتا ہے اور number of carbon کو count کیا جاتا ہے پھر اس کا formula لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا general formula تو general formula کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی occurrence کہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہے یہ کہاں کہاں پائے جا سکتے ہیں تو پہلی تو یہ بات ہے they are abundant in living organisms کہ یہ جتنے بھی کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ بہت زیادہ جو پائے جاتے ہیں living organisms کے اندر اور اس کے اگر آپ examples دیکھیں جیسے کہ cellulose ہے اب cellulose جو ہے یہ wood کے اندر پائے جاتا ہے اور wood جو اگر آپ دیکھیں تو یہ plants کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ cotton بھی plant سے اصل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو paper ہے paper کے اندر بھی cellulose پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اندر پائے جاتے ہیں stars بھی جو ہے کیا ہوتی ہے کہ یہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں اس کے علاوہ milk sugar کی بات کریں جو کہ milk کے اندر پائے جاتی ہے تو یہ بھی اس کی occurrence آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کاربو ہائیڈریٹس کے roles کے ہیں body کے اندر یہ کیا کیا function یا perform کرتے ہیں تو body کے اندر اگر ہم کاربو ہائیڈریٹس کے roles دیکھیں تو وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس play both structural and functional role مطلب کہہ ہے کہ یہ body کا structure بھی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ functions بھی perform کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے functional role کی بات کریں تو for example یہ کیا ہیں main source of energy ہیں ٹھیک ہے یہ body کو energy provide کرتے ہیں ہماری body کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان کے لئے انرجی چاہیے اور وہ ساری انرجی کو اندر دیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس دوسری کیا بات ہے کہ اگر آپ اس کے structural جو آپ کہلنے کے example دیکھیں تو وہ they are the main constituent of cell wall کہ cell wall کا main component جو ہے وہ کیا ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ glycogen جو سٹور ہوتی ہے وہ mass بناتی ہے body کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ components ہیں جو کہ structural component ہیں جو کہ کاربو ہائیڈریٹس سے مل کے بننے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں what are the sources of کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس کے sources کیا ہو سکتے ہیں تو sources کے اگر ہم بات کریں تو جو main source ہیں کاربو ہائیڈریٹس کا وہ ہیں green plants مطلب جتنے بھی طرح کے کاربو ہائیڈریٹس ہم حاصل کرتے ہیں سارے کے سارے ہی green plants سے حاصل ہوتے ہیں وہ کیسے کیونکہ plants جو وہ photosynthesis کرتے ہیں اور photosynthesis کے جو products ہوتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں مثال کے طور پر گلوکوز بنتے ہیں اور یہ جو گلوکوز ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے یہ photosynthesis کا ہی product ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ دوسرے جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جیسے protein کی بات کر رہے ہیں لپٹ کی بات کر لیں وہ بھی ان کاربو ہائیڈریٹس سے ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب جتنے بھی طرح کے energetic کمپاؤنڈز ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹس سے ہی بنتے ہیں اور ان کو بنانے والے کون ہے plants ٹھیک ہے پلانٹس کیا کرتے ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹس کو convert کرتے ہیں protein کے اندر اور lipids کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہوگی sources اب آگے چلتے ہیں کہ یہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں دوسرے جو کمپاؤنڈز ہیں کاربو ہائیڈریٹس کے علاوہ ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ reaction کرتے ہیں تو کس طرح کے کمپاؤنڈ بنا سکتے ہیں تو نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں یہ conjugated molecules کون کون سے بناتے ہیں تو اگر کاربو ہائیڈریٹس proteins کے ساتھ رکھ کرتے ہیں تو یہ glyco proteins بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کاربو ہائیڈریٹس یا lipids کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کمبائن کر جائیں تو یہ جو ہے وہ glyco lipids بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس chapter کے last پہ بھی ہم پڑھیں گے conjugated molecules کے ایک علاوہ سے topic پڑھیں گے ٹھیک ہے تو فیلحال ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہے proteins کے ساتھ اور lipids کے ساتھ بھی جو ہے وہ combinations بناتے ہیں اور conjugated molecules بناتے ہیں اب conjugated molecules کیا definition ہے اس کی وہ ہم last پہ کریں گے اب یہ conjugated molecules جو ہیں ان کے functions کیا ہوتے ہیں پہلی تو یہ بات ہے کہ جو conjugated molecules ہیں they make the extra cellular matrix of animals and bacteria bacteria کی جو cell wall ہوتی ہے وہ conjugated molecules سے بنی ہوتی ہے یہ animals کی بات کریں تو animals کے اندر بھی extra cellular جو matrix ہوتا ہے وہ آپ کہلیں کہ conjugated molecules کا بناتے ہیں for example اگر ہم insects کی بات کرتے ہیں تو insects کے اندر کیا ہوتا ہے ان کا جو exoskeleton ہوتا ہے ان کے body کے باہر جو skeleton پہا جاتا ہے وہ kiten کا بناتے ہیں اب kiten کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس میں آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو conjugated molecules ہیں یہ biological membranes بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے اب مثال کے طور پہ glycolibits ہیں یہ کس کے اندر پہا جاتے ہیں cell membrane کے اندر پہا جاتے ہیں چپٹر نمبر 4 میں ہم جائے cell membrane کی ڈیٹیل کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کے اندر بھی پہا جاتے ہیں تو یہ تھا basic جو آپ کہلیں کہ concept of carbohydrates اب آگے ہم چلتے ہیں carbohydrates کی classification کی طرف کہ carbohydrates جو ہے ان کی کتنی classes ہوتی ہیں تو اگر ہم classification کی بات کریں carbohydrates کی تو اس سے classification کو سمجھنے سے پہلے ایک word سمجھ لیں کیونکہ classification کے اندر ہم یہ word use کرنے والے ہیں carbohydrates کو ہم saccharides بھی کہتے ہیں they are also called saccharides اور یہ جو saccharide word ہے یہ گریک word ہے saccharon سے نکلے اور saccharon کا مطلب ہوتا ہے sugar کہ مطلب ایسے molecules جو کہ sugars ہیں ان کو آپ saccharides کہتے ہیں یا میٹھے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلیں تو ہم carbohydrates کی جو classification کرتے ہیں وہ تین اس کی classes ہیں ایک ہے monosaccharides دوسرے ہیں oligosaccharides اور تیسرے ہیں polysaccharides اب monosaccharides اس کا ایک جنرل جو اگر آپ overview دیکھیں تو saccharides کا مطلب carboidrates اور mono کا کیا مطلب ہوا کہ having one unit کہ ایسے carboidrates جس کے اندر ایک unit پائے جائے ان کو آپ monosaccharides کہتے ہیں یا وہ ایک unit پر مشتمل ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایک unit کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے جب detail میں بات کریں گے تو وہاں پہ دیکھ لیں گے دوسری جو کلاس ہے carboidrates کی وہ ہے oligosaccharides اب oligo کا جنرلی اندر ان کے اندر چند unit پائے جائیں sexcharides تو وہ oligosaccharides اس کے للاب polysaccharides پولی کا مطلب ہوتا ہے many تو ایسے carboidrates جس کے اندر کافی زیادہ اس کے unit ہوں ان کو آپ کیا کہتے ہیں polysaccharides ٹھیک ہے اب ہم ان کی ایک ایک ә mi detail کریں گے ٹھیک ہے تو سر سے پہلے ہم بات کر لاتے ہیں منوسaccharides کی پہلے ہم بات کر لاتے ہیں مونو سکرائٹس کی جو پہلی اس کی کلاس ہے مونو سکرائٹس اب مونو سکرائٹس کو آپ ڈیفائن کریں تو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کنسسٹ آف سنگل یونٹ آف شوگرز اس کارڈ مونو سکرائٹس ایسے کاربو ہائیڈریٹس جس کے اندر شوگر کے ایک سنگل یونٹ ہو اس کو آپ کہتے ہیں مونو سکرائٹس کہتے ہیں اب اگر آپ سنگل یونٹ کی بات کریں تو ایک سنگل یونٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تین سے لے کے ساتھ کاربن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو تین کاربن والے ٹرائگلیس رائلز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس چھے کاربن والے اگر آپ دیکھیں تو شوگر ہو سکتے ہیں جسے آپ کہہ کہتے ہو گلوکوز کہتے ہو تو وہ یونٹ کلاتے ہیں ٹھیک ہے سنگل یونٹ کلاتے ہیں اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کاربو ہائیڈریٹ جو ہے وہ کبھی بھی تین کاربن سے چھوٹا نہیں ہوگا کوئی بھی کاربو ہائیڈریٹ جو ہوگا وہ تین کاربن سے چھوٹا نہیں ہوگا چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی بھی کاربو ہائیڈریٹ ہوگا وہ تین کاربن والا ہوگا اب آگے چلتے ہیں کہ مونو سکرائٹس کی کریکٹرسٹکس کیا ہو سکتی ہیں تو کریکٹرسٹکس اگر ہم مونو سکرائٹس کی دیکھیں تو کیا کہہ ہیں سب سے پہلی تو یہ بات ہے دی آر سیمپل شوگرز ٹھیک ہے یہ سب سے سیادہ سیمپل شوگرز ہیں دوسری کیا بات ہے دی آر سویٹ ان ٹیسٹ مطلب ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تیسری اس کی جو کریکٹریسکس ہے وہ کہے دی آر سالوبل ان وارٹر کے پانی کے اندر یہ آسانی سے حل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس میں جا ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے ان کو ہائیڈرلائز نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بعد ان کے اندر کافی زیادہ ہائیڈرکسل گروپ بھی پائے جائیں گے ان کے اندر ہائیڈرکسل گروپ بھی ہو سکتا ہے یا کٹون گروپ بھی ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک گروپ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اگلی جو اس کی خصوصیت ہے اس کے جتنے بھی کاربن ایٹمز ہیں ان سب کے ساتھ ہائیڈرکسل گروپ ہوگا سوائے ایک کاربن کے ایک کاربن کے علاوہ باقی سب کے ساتھ جاؤں گے اس کے ہائیڈرکسل گروپ پائے جائیں گے اور وہ جو ایک کاربن ہوگا جس کے ساتھ ہائیڈرکسل گروپ نہیں ہوگا اس کے ساتھ اس کا فنکشنل گروپ پائے جائے گا اب دو طرح کے فنکشنل گروپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے الڈی ہائیڈ فنکشنل گروپ یا کیٹون گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے الڈی ہائیڈ ایلڈو شوگر کہیں گے اور ایسا جو آپ کہیں شوگر جس کے اندر کیٹو گروپ پائے گا ہے اس کو آپ کیٹو شوگر کا نام دیتے ہیں اب مثال کے طور پہ یہاں پہ دو مینسٹر بنائیں ایک ایلڈو شوگر کا بنائے ایک کیٹو شوگر کا بنائیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایلڈو شوگرم کاربن نمبرو ہے اس کے ساتھ اس کا اگر آپ دیکھیں تو یہ idو گروپ پائے جا رہا ہے ےل ڈی ہیڈکением گروپًا ہے باقی دونوں کاربن کے ساتھ ہائیڈروکسل پائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دوسروں کیٹو شگر کی بات کریں تو اس کے کاربن نمبر ٹو پہ جائے فنکشنل گروپ ہے باقی دونوں کاربن کے ساتھ ہائیڈروکسل گروپ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی جنرل کریکٹرسٹکس آف مونو سکرائٹس اب آگے چلتے ہیں کہ مونو سکرائٹس کی کچھ کلاسز ہیں on the basis of number of کاربن ایٹمز وہ کیا کیا ہیں تو ہم اگر مونو سکرائٹس کی ٹائپس کی بات کریں on the basis of number of کاربن ایٹمز تو ان کی پانچ ٹائپس ہیں ٹھیک ہے میں نے بات کی تھی کہ سب سے چھوٹا جو ہے وہ کوئی بھی کاربو آڈریٹ ہوگا وہ تین کاربن والا ہو تین کاربن سے چھوٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ٹرائیوزز آتے ہیں دوسرے ہمارے پاس آتے ہیں ٹیٹروزز چار کاربن والے ٹھیک ہے تیسرے آتے ہیں پینٹوزز پانچ کاربن والے چوتھے آتے ہیں ہیکزوزز چھے کاربن والے ٹھیک ہے اور پانچوے نمبر پہ آتے ہیں ہپٹوزز سات کاربن والے اب ان کا تھوڑا سا ہم جاؤو کہا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کا اوورویو کیا کہا ہے ٹرائیوزز کی بات کریں تو اس کی اگزامپل ہمارے پاس آتے ہیں گلیسرل ڈی ہائیڈز ٹھیک ہے اور یہ جو گلیسرل ڈی ہائیڈز ہیں یہ تین کاربن والے ہوتے ہیں انٹرمیڈیئر پروڈکٹ آف فوٹو سینٹیسز ریسپائریشن کے اندر اور فوٹو سینٹیسز کے اندر جو میڈ میں آپ کہلیں کہ جو پروڈکٹ بنتے ہیں وہ گلیسرل ڈی ہائیڈ ہی بنتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں ٹرائیوزز کی طرف تو چار کاربن والے جو یہ نیچر میں بہت کم پائے جاتے ہیں ویری ریئر ان نیچر اور یہ کچھ بیکٹیریا کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ نہیں ہوتے جبکہ پینٹوزز کی بات کریں تو یہ پانچ کاربن والے شگر ہیں اور اس کی اگزامپل ہمارے پاس آتی ہے رائیوز شگر ہے جو کہ نیوکل کیسٹس کے اندر پائے جاتی ہے ہیکزوزز کی بات کریں چھے کاربن والے شگر ہے یہ گلوکوز ہے اور یہ کافی زیادہ فروٹس کے اندر جو فوٹو سینٹیسز کے اندر بھی بنتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہپٹوزز کی تو یہ سات کاربن والے ہیں اور ان کے بارے میں ابھی تک کوئی جیوو نولیج نہیں ہے یہ ابھی تک انہون ہے اب لاست پہ ہم کر لیتے ہیں مونو سکرائٹس کی کچھ اگزامپلز ٹھیک ہے دو اگزامپلز ہم کریں گے اور وہ لیں گے ہم جو ویری امپورٹنٹ جیوو گلوکوز ہے اور اس کے علاوہ رائیوز ان دو کو ہم دیارہ ڈسکس کریں گے رائیوز کو اور گلوکوز کو ان کا سٹرکچر دیکھیں گے ٹھیک ہے کس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو اگزامپلز ہیں گلوکوز اور پینٹوز ٹھیک ہے تو ان کے ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم گلوکوز اور پینٹوز کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا سٹرکچر ہوتا ہے گلوکوز کا اگر آپ سٹریٹ سٹرکچر دیکھیں تو وہ ہمارے پاس اس طرح سے سٹرکچر ہوتا ہے اس کا کاربن نمبر وان ٹو ٹری فور فائف سکس یہ اس طرح سے اس کے کاربن ایٹمز کی طرح ہے اور یہ سٹریٹ چین سٹرکچر ہے ٹھیک ہے چھے کاربن ہے جبکہ پینٹوز کا جو سٹریٹ چین سٹرکچر ہوتا ہے وہ اس طرح سے یہ ہے ٹھیک ہے پانچ کاربن والے اچھا اب یہ جو گلوکوز ہے یا پینٹوز ہے یہ ویسے تو سٹریٹ چین ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو ہم سلوشن میں ڈالتے ہیں تو سلوشن میں یہ ایک رنگ سٹرکچر بنا دیتے ہیں یہ میں نے ایک رنگ سٹرکچر بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ایک رنگ بنایا ہے پانچ کاربن ہیں رنگ کے اندر اور چھٹا کاربن جو رنگ سے باہر ہے اس کے اندر چار کاربن رنگ کے اندر ہیں اور پانچ ہوا جا وہ رنگ سے باہر ہے اور اکسیجن کے تھروں جو یہ ایک رنگ بنایا ہے ٹھیک ہے اب یہ رنگ کیسے بنتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس کو سلوشن میں ہم ڈالتے ہیں تو اس کا جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ کاربن نمبر ون ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ریک کرتا ہے کاربن نمبر فائف کے ساتھ تو جب یہ کاربن نمبر فائف کے ساتھ جب ریک کرتا ہے تو اس کے ساتھ ریک کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو اکسیجن ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بونڈ بنا لیتا ہے اور ساتھ میں جب وہ اس کے پانی کا ایک مالیکل نکل جاتا ہے اب جب یہ بونڈ بنائے گا اس کے ساتھ تو اس بونڈنگ سے کیا بن جائے گا ایک رنگ سٹکچر بن جائے گا بلکل اسی طرح پینٹوز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاربن نمبر فور کے ساتھ کاربن نمبر ون جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے بانڈنگ کر لیتا ہے آکسیجن کے طرح جس کی وجہ سے یہ رنگ سٹکچر بن جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو ایکزامپلز ہیں کس کی آپ کے مونوسکرائیٹس کی اور یہ آپ کا شورٹ کوشن بھی آ جاتا ہے کہ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ جب رنگ سٹکچر میں آ جائیں گے اب ان کا نام چینج ہو جائے گا اب یہ جو رنگ سٹکچر میں ہمارے پاس جو گلوکوز ہے اس کو گلوکوپائرانوز کہتے ہیں اور جو پینٹوز شگر ہے رنگ میں یہ ہمارے پاس آئے گی رائیبوفیورانوز تو یہ ہمارے پاس جو وہ سٹکچرز ہیں جو کہ مونوسکرائیٹس کی دو ایکزامپلز ہیں اب ہم تھوڑی سی بات آگے کر لیتے ہیں کیونکہ گلوکوز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو گلوکوز کی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ گلوکوز کہاں کہاں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے فری فارم میں کہاں ہوتا ہے اور کمبائن فارم میں کہاں ہوتا ہے اور یہ اس کے سورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گلوکوز کے اگر ہم اکرنس کی بات کریں تو دو طرح کی اکرنسز ہیں اس کی ایک فری سٹیٹ ہے اور ایک کمبائن فارم ہے اس کی تو اگر آپ اس کی فری سٹیٹ دیکھیں تو فری سٹیٹ میں یہ جتنے بھی فروٹس ہیں ہو سکتا ہے اور اس کے اندر جائے 0.08 پرشنٹ ہے یہ ویری اپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے آپ کو کہ بلڈ کے اندر جو گلوکوز اس کی کتنی پرشنٹیج ہے تو 0.08 پرشنٹ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کمبائن فارم میں یہ کس کے اندر ہو سکتا ہے یہ ڈائی سکرائٹس کی فارم میں ہو سکتا ہے یا پولی سکرائٹس کی فارم میں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر سٹار چاہے سیلولوز ہے جب ان کی کمپلیٹ ہائیڈرولیس کی جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں گلوکوز پرڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے سورسز کہ ہیں گلوکوز کہاں کہاں سے ہم جا وہ حاصل کرتے ہیں تو گلوکوز کے سورسز اگر ہم دیکھیں تو that is پرڈیوسٹ بائی پلانٹس کہ گلوکوز کو زیادہ تر جو کون بناتے ہیں پلانٹس بناتے ہیں کس پروسس کے ذریعے فوتو سینٹیسز کے ذریعے تو اس لئے اگر آپ فوتو سینٹیسز کا رییکشن دیکھیں تو اس میں چھے کاربن ڈائکسٹرٹ کے مالیکلز باران جائے پانی کے مالیکلز لائٹ کو یوز کر کے کلورو فیل کی موجودگی میں ایک گلوکوز کا مالیکل بنا رہے ہیں ساتھ میں اکسیجن ریلیز کر رہے ہیں اور پانی ریلیز ہو رہا ہے اچھا اب یہ جو رییکشن ہے یہ اس کو انرجی چاہیے انرجیٹک رییکشن ہے کیونکہ سینٹیسز ہو رہی ہے سینٹیسز میں جائے انرجی چاہیے اور وہ کونسی انرجی کو یوز کر رہے ہیں لائٹ انرجی کو اسی وجہ سے اس کو فوتو سینٹیسز کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں انرجی چاہیے تو اس کے اگر آپ اگزامپل کے طور پر دیکھیں کہ اگر ہم نے دس گرام گلوکوز بنانی ہے ٹھیک ہے کسی ایک پلانٹ سے تو اس کو جو سولر انرجی کتنی چاہیے ہوگی سیون ون سیون پوائنٹ سکس کلو کیلریز ٹھیک ہے تو سات سو ستنہ اشاری چھے کلو گرام جائے وہ ہمیں سولر انرجی چاہیے کتنے گلوکوز بنانے کے لئے دس گرام گلوکوز بنانے کے لئے ٹھیک ہے اور لاس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پھر کیا کرتا ہے گلوکوز یہ کیمیکل انرجی کی فارم میں وہ جو سولر انرجی ہوتی ہے اس کو سٹور کر لیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو لیکچر نمبر 11 جا وہ یہی پہ ہم انڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس جا وہ لیکچر نمبر 12 جو ہم کریں گے وہ نیکس جو کلاسز رہ گئی ہیں اور لیگو سکرائیڈ اور پولی سکرائیڈ اس کے اوپر کریں گے ٹھیک ہے جو کاربو آڈریٹس کے اوپر جو 12 لیکچر ہوگا ٹھیک ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوئی بھی اس لیکچر کے حوالے سے کوسچن ہے تو وہ ضرور پوچھیں ٹھیک ہے میں ضرور جو آنس کروں گا آپ کو ٹھیک ہے اور بیسٹ آف لک اینڈ سٹے ٹون فور لیکچر نمبر 12 جو کہ کاربو آڈریٹس کا اگلا ہی لیکچر ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ